بسم اللہ الرحمن الرحیم امیل مکیل مکملیل عربیل حاشمی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلیل قیدین الطاہرین المحصومین المذلوبین الغر المیامین اللہ علیہ وسلم و لعنت الدائمت الفاقیت على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم إلى یوم تین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الکریم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرب اللہ مثلاً کلمتاً طیباً کشجرت طیباً اسلحا ثابت و فرحا فی السماء تغتی اغلہا اللہیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مبارک عبرانی قرآن مجید کے سور و مسیس کا نمبر چودہ ہے آیت کا نمبر چوبیس ہے ارشاد قدرت ہے ذرب اللہ مثلاً کلمتاً طیباً اللہ نے کلمتاً طیباً کے لیے مثال پیش کی کشجرت طیباً اسے کھا کو پاہیزہ کراً کیسا درہاً اسلحا ثابت و فرحا فی السماء اس شجر طیباً کی جڑے زمین میں راسق ہیں شاخ آسمانوں میں بلد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیوک الہاق الزہین اور وہ شجرہ ایسا ہے جو بنین و انسان کو ہر آن رسق پہنچا اور اسی شجر طیباً کی اہم تلین شصیت خاتون جنت انسیہ حورا صدیقِ گبرا جناب فاطمہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ زمین جمیر کے لیے یہ مجالس منقید کی گئیں اللہ تعالیٰ ہمارے محترم اجاز کاظمی صاحب کو صحت کے ساتھ طبیع زندگی عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم ان کے فردن اہل آمدان کی توفیقات میں اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہی دی دستے گرد پر لگتے بھی ہیں بیماروں کی علاجی کرتے ہیں حضرت پہلے محمد وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کے خاص تاریخ ہے بیسری جماعتی الثانیہ سرکارِ تعالیٰ خاتمِ ربیہ حضرتِ محمدِ اللہ سلی اللہ 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 نے جو القاف شہزادی کو برحمت فرمائے ان میں ایک سقط ام و ابی ہاتھ ہے سبحان اللہ بیسری جماعتی فرمائیے میری بیگی میرے نزیق اتنی محترم ہے اتنی محترم ہے جیسے کسی بیٹے کے لئے اس کی ماں محترم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نرہ ہیدری رہی مُنبتال سلوان سلام محمد محمد سبحان اللہ محمد اور عربہ بہتارین نے اس نفت کے سلزرے میں ایک بات کیلئی کی آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے لئے زندگی کا سخترین مرحلہ وہ تھا جب جناب ابو طالب کی دنیا صرف سوڑا گئے اور جناب خجز کو براہ بھی دنیا صرف نہ ابو طالب جیسا پاس بان رہا نہ خدیعہ جیسی شریف کے حیات رہی جناب ابو طالب کا تدبہ پورے عالم عرب ایسا تھا کہ کوئی شخص پیرمبر کے خلاف کوئی چارہیت کا اخدام نہیں لگتا اور جناب خجز کو رحسان ہر خاندار دے اس بھی ان کا بھی لحاظ لگتے تھے مگر جب بے صدقے دسنے سال یہ دونوں شخصیتیں چلی گئیں تو پیرمبر پر ایک انتہائی پر آشوب دور آیا انتہائی پر آشوب غور کیجئے گا تو ایسا پور آشوب تو ہو گئے تو مکہ کے حالات خوصات ہو گئے تو حضور نے سکھے کہ جلو طائف کرتے ہیں وہاں کے لوگوں تک کتین کا پیغام پہنچاتے ہیں شاید کوئی بات سنیں مگر اس قدر بدبہ پائے کرو بے شک کہ جب ان کو اس خبر بلی کے ذرکار تشریف لائے ہیں تو پورا شہر ہاتھوں میں پتھر لے کر آیا اتنے بدھر مارے کہ حضور تب پہ یہ ہے تو دور اس دور میں اس کا جو بس چلتا تھا عقیت پہنچا رہا ہے بہر برنا عقیت پہنچا رہا ہے اندر ہوتا ہے سگی چجی سگی چجی سگی چجی عقیت پہنوں پر کے ایک ججاج جو سب سے بڑے پشت بڑا ہی رسالہ ہے دوسرا ججاج جو سب سے بڑا مخارب ہے اس کا نام قبول ہے جب سرکارت و عالم کسی وہ دن کی باتیں سمجھا کر دن سے قریب کر دیتے ہیں تیمت بخت ماں پہنچا تھا وہ لوگ کو پڑکاتا تھا کہ دیکھو یہ میرا حدیجہ ہے اس کے بات مقصود ہے آج کل اس پر جننات سوا تو وہ شخص جو سلمہ پڑھنے کے قریب ہو چکا ہوں وہ پڑکاتا تھا کہ اس کا عمر ہوتی ہے اور گھر میں جو اس کی زوجہ پہنمبر کی چلیتی وہ پہنمبر کے گھر کے اطراب میں ہر طرف سے جنگلوں سے ہاردان چھاڑیاں لاکر بکھے دیتے ہیں تاکہ گھر سے نکلیں زخمی ہوتے ہیں زخمی ہوتے ہیں مکہ کے عباش انتظار کرتے تھے کب حضور سجدے میں جاتے ہیں جانمبر کو زبا دکھ لیتے ہیں اس کی دو جھوئی لاکر حضور پر جاتے ہیں جانمبر یہ چند سال میں نفت کی جادت اس پوری جاستان میں کی درد کی پر تک جب سرکار گھر میں زخمی حالت میں آتے تھے وہی درہ میں سیدہ تھی جو مرم پشتی کرتی تھی درازہ دراتی تھی اور سرکار سے مبادے کرتی تھی اس کی دل مطمئن ہوتا ہے تین سال تک اس طرح پیغمبر کی دمارداری کی جیسے ایک ماں اپنے بچے کی کرتے ہیں جیسے سکاتھ کمائے یہ فاطمہ بھیجی نہیں ہے ام ابیہاں کیوں سبجھے یہ اپنے باپ کی ماں ہیں باپ کی ماں ہیں اور تمام قریش نے مل کرتے تھی کہ سارے قبائل میں سے ایک جوان دنوار پہ کرائے پیغمبر رات کو سو رہے ہیں سب مل کا حمدہ کریں اور ٹکڑے ٹکڑے در پہ اور سارے قبائل اس طرح شریک ہوں کہ خاندانِ بنی حاشم کسی ایک قبیرے سے بددہ دہ لے سکے اللہ نے اپنے حبید صدقہ بس میرے حبید اب مکہ چھوڑ دی بدایا سرکار نے مولائے کہنا طبیر المومنین اگر پہ پہ پہلے کرتے اللہ حافظ اللہ محمد 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 کہ میں آج کی رات مکہ چھوڑ دوں ہی جدت کر دوں تم میری سبز جادر اور کر میرے بزدر پر سو جاؤں مولانا نے پوچھا کہ رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائیں گے سونے خطرہ سونے والے کے لئے تھا جانے والے کے لئے تھا مگر یہ نہیں پوچھتے کہ میری جان خطرہ پر رہے گیا پوچھا تو یہ پوچھا کہ آپ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائیں گے اس لئے کہ جو نفسِ رسول ہے اسے رسول کی مکر ہو سکتی اپنی ذات کی نہیں ہو سکتی پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی تم سو جاؤ گے میں بچہ ہوں گا مولانا کے الفاظ ہیں جب مولانا نے یہ بات سنی کہ میرے سو رہنے سے پیغمبر کی چاند بچ جائے گی فَسْسَجَدِ اللَّهِ شُكُرَانَ زمین پر سجد شکر عطا کیا فَحَادِ اَبْبَلُوا سَجَدْنِ سُجَدِ اللَّهِ شُكُرَانَ کہ زمین پر محلہ سجد شکر ہے جو مولائے کائنات نمیرِ مومنِ عَدِبْنِ بِطَالِقَ الْحَسْرَاتُ سَالَ اللَّهِ حَدْرِ حَدْرِ اللَّهِ 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 صَلِلَى مُحَمَّدِ وَعَدِبْنِ مُحَمَّد نَرْاِ تَكْبِير اللَّهُ اَكْبَر نَرْاِ اِرْسَلَات! الِّعَصْءُ الْحَاصْ بِاللَّهِ نَرْاِ حَدْرِ اے ُۚلَاِ سَلِمَدْ لَبْتَر صَلَوَاد اللَّهُ مُحَمَّد صَلِلَى مُحَمَّدِ وَعَدِبْنَ م LAUNãyãy subscribe مح DS ،م سبغید کمال ہے شکر بھی کمال ہے مصیبت پڑے انسان اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے یہ سبھر ہے یہ بھی کمال ہے نعمت ملے اس کے حمدوں سے نہ بجھت آئے یہ شکر ہے یہ بھی کمال ہے اور بھی دیکھیں سبھر بھی کمال ہے شکر بھی کمال ہے ہم جب کہتے ہیں کہ آل محمد کی مثال انبیاء کیا نہیں مل سکتی تو لوگ اسے کاجی ہم اس کا ثبوت رکھتے ہیں ہم اس کا ثبوت رکھتے ہیں سوزہ ساتفات میں جنابی ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے خود بکر رہے ہیں خواب کا بیٹے زدکر کیا کس سے اسمائیس ابراہیم بھی نبی اسمائیب بھی نبی بیٹے اس کسکتا کیا بیٹے میں نے خواب بھی منظر دیکھا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مزدہ دیکھا کیا جواب دیا جنب اسمائیب یا ابتف علمات عمر ستجدنی انشاءاللہ من السابرین آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے انجام دیں آپ مجھے سابر بھائیں گے ماشااللہ کسکتا کیا هاتھ ہے امتحان قتل مولا کے لیے تھا شبہ حجرت مستر رسول پر وہاں ایک بات کی ایک چھوڑی کا سامنا تھا یہاں سارے قریش کے سرداروں کی تلواروں کا سامنا مگر کتنا فرق ہے نبی اور بلی نے نبی نے امتحان قتل کو مصیبت سمجھا کہاں صبر کر رکھا مولا نے امتحان قتل کو نعمت سمجھا سکر رسول پر وہاں بھی ظاہرے امتحان قتل تھا قتل ہونا نہیں تھا باقی باقی آدمی صاحبی کہے اسماری تجھے کو یہاں بھی امتحان قتل تھا قتل ہونا نہیں تھا مگر یہ نبی اور بلی کی منزل میں فرق ہے انہوں نے امتحان قتل کو مصیبت سمجھا کہاں صبر کرو علی نے امتحان قتل کو نعمت سمجھا سنچے شکر کرو اور عجیب بات ہے بور کیجئے اگر کوئی شخص رات کو اسے بتایا جائے کہ آج کے رات تمہارے گھر پر حملہ ہونے باتا ہے تو آئی بھی نین اڑ جاتی ہے یہاں پہ نمبر خبر دے چکے ہیں کہ تمام قبائلِ قریش مل کر حملہ ہونے ہیں مگر مولا اس اتمینان کے ساتھ بسترِ رسول پر سوئے کہ خود فرماتے تھے جیسی نین سے بے ہجرس سویا ہوئی تبی میں ہجرس اور دنیا غور کرے کتنا فرق ہے تو شخصیتوں کوئی ہے جو پہلوِ رسول پر جاد رہا ہے کوئی ہے جو بسترِ رسول پر سو رہا ہے قردو محورے میں تو یہ کہتے ہیں کہ جو سویا وہ کھویا جو جاگا وہ پایا مگر شبیہ ہجرس تو یہ کہہ رہی تھی جو مہدوِ رسول میں جاد رہا تھا اس کی تحتیر سو رہی تھی جو بسترِ رسول پر سو رہا تھا تقصیرِ عالم کو جگہ رہا تھا تو یہ ہے شبیہ ہجرس جب پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ اور مدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں لوگوں کی جو امانتیں ہیں میرے بعد مدد بہتا ہوتے ہیں غور کیجئے گا پیغمبر کی امانت پر کتنا ناز ہے دنیا جو خون کے پیاسے ہیں وہ اپنی امانتیں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹوں کے پاس شداروں کے پاس نہیں لگتے عبداللہ کے فردد کے پاس اور اسی لئے میں ارز کرتا ہوں کہ اللہ نے پیغمبر کی امانت کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے رسالت کا کلمہ بات میں پڑھوایا ہے بات میں پڑھوایا ہے جو اس کے بعد تشریف لاتے ہیں سرکارِ دولم مدینہ منورہ میں زندگی کا آواز ہوتا ہے سن دو ہی جنی میں جبیل امین آئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ نے فاطمہ کی شادی علی سے تیہ کر دی ہے اب آپ اس سے انجام دیجئے اب آپ اس سے انجام دیجئے پہلوں پر نہیں یہ سنگا گھر میں تشریف لائے بیٹی سے ذکر کیا کہ بیٹی اللہ نے یہ فرمان بیٹیا مہر ایک جملہ ہے ہماری کتابوں بھی ہیں برہدہ رسول اللہ کی دیتا ہوگی بیغمبر نے دختر علی کا اختر سے فرمائے اے بیٹی اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ کی اولین سے دے کے آخرین تک دیکھا دنیا میں جتنے انسان گزر چکے ہیں ان کو پیش نظر رکھا جو آنے والے ہیں ان کو پیش نظر رکھا پوری کائنات پر اولین سے دے کے آخرین تک سب پر نگاہ کی ان میں اسے دو شخصیوں نے سب سے ممتاز نظر آئی اے بیری بیٹی اللہ نے ان دو شخصیوں میں سے ایک کو تمہارا باپ بنایا دوسرے کو تمہارا شہر ملایا اللہ 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 یہ روایت اس بات کی علامت ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد کائنات میں سب سے اشرف سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے اکمل مولا کائنات ہندال مشکدات اسداللہ غالق غالق علا کل غالق امیر المومنین علی ابن اخیط اللہ صلی اللہ عجیب مندل ہے ظاہرہ کے آج کی تاریخ شہزادی سے یہ خاص تاریخ ہے چند باتیں جو ظاہرہ کے ایک انشاءس میں تو بات ہو نہیں سکتے لیکن چند بہم باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچھا شادی کے بعد اس دوالی زدہی کے سی گروبی تھی کائنات میں جتنی شادیاں اب تک ہوئی ہیں یا ہوں گی ان میں سب سے اشرف شادی بھی ہے جو مولا گینات کی خاتم المحشد جناب فاطمہ تہلہ اللہ اللہ سبحانہ محمد اس لیے کہ واحد شادی جس میں شوہر بھی معصوم ہے زوجہ بھی معصوم ہے ہمارے طبعہ حفیاء معصوم ہیں مگر کسی نبی کے زوجہ معصوم ہے نہیں واحد شادی جس میں شوہر بھی معصوم مولا کی شادی شہزادی سے بے شک اس شادی کا خصو دیکھئی ہے جب شہزادی کی دنیا سے روانگی کا وقت بھی کھل حضیق تھا مولا نے پاسے کرتے پر شہزادی سے ذکر دیکھئی ہے اے دخیر رسول ہم میں ساری زندگی ایک ساتھ گزاری ہیں آپ نے کبھی کسی جیس کی خرمائش دیئی ہے اپنی پاک مال کا بزہ ہو جائے یہ ساری زندگی اپنے شوہر سے کوئی خرمائش دیئی ہے یہاں تو بعض لوگ خرمائشوں سے کتنی پاک مال کا بزہ ہو جائے ساری زندگی اپنے شہزادی کی خرمائش نہیں اس سے شہزادی کی عظمت دوائے وقت جہاب سے شعبہ کی عظمت دوائے شہزادی نے فرمائش بھی آپ میری ہر حاجت کی امپوری کر لیتے ہیں کہ مجھے فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں مشکل گویا اگر خابون کی عظمت ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے کسی چیز کے فرمائش نہیں تو شوہر کی عظمت ہے کہ اس نے کھٹ پر اتنی نگاہ رکھی کہ کبھی بیری شریک حیات کو فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں مولانا نے فرمایا کہ نہیں پر یہ دل جان ہے کہ آپ فرمائش کریں فرمائش کریں بیمارتی لائے رکھے بہت سا برشاہ جو کرنا گھر پر کیوں کیا گیا بیمارتی فرمائے کہ ایک بڑا سنجھ باپ کہہ رہے ہیں شوہر بھی ہیں مام بھی ہیں تو تہی سے ایک انار گیا زمانہ انار کا نہیں تھا جنہیں تلاش میں بڑی دوسرکے ایک دیکھے ایک طرح بہت اچھا انار نظر آیا جو فیمن تھی انار کی بڑا دل خوش ہوگا کہ شریف سیدہ نے ایک فرمائش کی تھی اور میں رحمت اللہ سے بڑا کر دیکھا تھا گھر کے راستے میں دیکھا ایک کفزور سا انسان سڑک کنالے پڑھا ہوئی ناممکن ہے کہ مولا کسی کو پریشانی میں دیکھیں نظر انداخل رو بھئے وہ شب جو ڈیٹا ہوئے اس کے سر ٹھلانہ شروع وہ اتنا کمزور تھا کہ اس کے آنکھ نہیں کھل گئی مولا نے اس سے بات دیکھتا ہے کیوں یہاں پر ڈیٹا ہوئا اس نے کہا میں اتنی کمزوری محسوس کر رہا ہوں کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا چلنہ نہیں دیکھتا اسے پڑھا پر میں میں تیری کچھ کروں کہ نہا کر کہیں سے انار ملتا ہے ملتا ہوں ملتا ہوں مگر بات بھئی کہ ناممکن ہے کہ مولا سے کوئی فرمائش ہو اور مولا پوری نگر انار کے دو ہی سے کیا ہے آدھا حصہ ملتا ہوں اس نے کچھ تقویت محسوس کی شکریات آدھا کیا اور ایک عجیب جملہ کہیں کہ نہیں اپنی جو انار کے دائے مہتی شیلی تھا مہت رسیلہ تھا اس سے مجھے اچھی خاصی دمانائی بھی تہی ہے کاش اتنا ہی اور مل جاتا انہیں گھنے کے قابل جاتے ہیں اب نفسیات انسانی کے حوالے سے سوچئے کہ کیا دل پر جاب گزر نہیں ایک طرف وہ انار اپنی فرمائش پر اپنی ترخواست پر شہزادی نے فرمائش کی مشکل سے انار حاصل دو آدھا کھلا جو گئے ہیں آدھے کی فرمائش مگر بات بئی یہ کہیں ناممکن ہے کہ مہولا کے اختیار میں کوئی چیز ہو تو رہتانہ ہے بے شک بے شک آپ نے وہ واقعی صاحبے سے کھلا ہی اور آج کیونکہ بہت اچھا تھا کوئی اٹھنے کے قابل ہو گیا اس نے شکریہ آدھا کیا پیچھانتا نہیں تھا شکریہ آدھا کیے طرح اب سوچا جا سکتا ہے کہ مہولا جب کھر کی طرف چلے ہوں گے تو ادھا کی رہتار کیسی ہوئی بہت سے تک انسام کی سوچ لیکن ادھا بھی اور اندام پر رہا ہے جب مہولا گھر پہنچے گھر کے اندر داخل میں دیکھا شہزادی کے سامنے ایک طبق کے اندر بہت اندھا قسم کے انہار رکھے ہیں فرمایا تو رسول آپ کے سامنے بہت اندھا قسم کے انہار رکھے ہیں کہاں ابھی کوئی شخص آیا تھا وہ اس نے کہی انہار علی نے پھیجے ہیں اللہ کے بندوں کو فیض موٹا رہے تھے اندھا علی کے سرخ انہار انہار سامن کرتے ہیں یہ ادھا بازی سے نہیں ایک خسن ایک اور حسن آپ کے خندر پر شکل بسم اللہ خسن تربیت یہاں تربیت ہے اخوان میں کہا ہے اپنے دور کی خواتین سے کہاں انہوں نے ایک موقع پر کہ بنہا شو بطولے باشو بنہا شو عدی اصر قدر آغوش شدویلی بگی اے دنیا کے خواتین ایسی بن جاؤں کہ حسین جیسی شخصیت کو پروان جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ خسن تربیت کہ ایک شاکار آپ پر پہنچاؤں پیغمبر نے گھر کی خدمت کے لیے ایک خاتون شہزادی کو فرام کی آپ سمجھاتے ہیں ہم فرام ہیں یا رابے فضا دیکھیں دیکھیں غور کیجئے جو مثال شہزادی نے اس سلسل میں قائم کی ہے وہ دنیا میں کہیں دیکھیں نہیں جا سکتے ہیں دنیا ہی سو سات عرب انسان بستے ہیں آپ بھی مثال کہیں جو شہزادی نہیں پیشتے ہیں خادمہ ہے مگر اس سے تہہ ایک روز گھر کا سارا کام فضا کریں تاکہ شہزادی اناک کریں دوسرے دن سارا گھر کا کام شہزادی کریں دیکھیں 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 جہاں خادمہ سے کتے ہو خادمہ کام کرے مالک آرام کرے اس سے دیکھ مالکہ کام کرے خادمہ آرام کرے یہ صرف اور صرف خاتون محشد انسی حورہ سے دیکھیں خوبرا جناب فاطمہ زہر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں آلِ بے رسولت کہ ایک قافرہ جا رہا تھا حج کے لئے قافرے کے دوگوں نے دیکھا کہ سبت کے کنارے ایک خادمہ محل عبادت جا رہا تھا جا رہا تھا حالات اتنے پشکوان نہیں ہوتا ہی کہ خادمہ اگلی کہیں بیٹھی ہوں لیکن پوچھنا چاہیے ان کا رب ہے مبارک گئے وہ مسلسل کو سبب عبادت تھی جب کچھ بہت فیلن محسوس کیا تو سوال کیا کہ کیا تم جنہوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو جس کا مطلب تھا کہ میں انسان ہوں جن نہیں ہوں پھر پوچھا گئے آپ یہاں کیوں بیٹھیں کہ انہوں نے آیت پڑھی قلی اللہ علیہ السلام جو بیت ہوں لوگ پر اللہ جو کرتا ہے فرض ہے جس میں پوچھ جائے شکر جسے سمجھے کہ حج کے لئے جاری پوچھا آپ کوئی ہو اولاد ہے انہوں نے جواب میں آیت پڑھی المالو والبنون زینت الحیات کی دنیا مال کی زینتی کی زینت اور بیٹھے لینے نہیں اس سے اندازہ کیلئے ان کے تئی بیٹھیں پوچھا آپ کی بیٹھوں کے نام کیا ہے انہوں نے قرآن کی اچائے پڑھنی اسے موسیٰ کا تذکر ہے کسی محرون کا تذکر ہے بیٹھے لینے جسے سمجھے سمجھے پوچھا پوچھا پیش کر لیا کہا آپ یہاں کے ہی بیٹھیں ہیں آئیے ہماری سمجھے تو انہوں نے قرآن کی قائد پڑھی لوکان فیہم آلہتون انللہ نفس اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور شریف ہو جائے تو کائنات کا نظام ترہم بڑا ہو جائے تو سمجھے انہوں نے ساتھ نہیں بیٹھنا جائے اب میں نے جس توجی شروع کی جتنے خافلے گزر رہے تھے ان میں تلاش کرنا شروع کیا ان ناموں کو جو انہوں نے نام بتایا تھے ان ناموں کو لے کر نکھ بگاتا تھا تاکہ بتا جائے کہ اسی خافلے میں ان کے بیٹے ہیں یا نہیں یا کہ ایک خافلہ مل گیا جن میں ان کا ایک بیٹا تھا میں نے کبھی ایک خاتون اس تحرینے سے ایک دیکھے پیٹھی ہوئی ہے میں جو بات کرتا ہوں اس کے جواب میں کوئی انسانی جمعہ بھی پیٹھی اور اس انداز سے پڑھتی ہیں کہ مطلب نہ دا ہو جائے اس نے کہا گروبی جی میری ماں جنابِ فضا اور اس کے بعد بیٹھے نے کہا گزرشتہ چالیس مدد سے گزرشتہ چالیس مدد سے وہ اپنی کوئی بھی حاجت ظاہر کرنی ہو قرآن کی قائل پڑھ دیتی ہے مطلب بازے ہو جائے دنیا اندازہ کرے کہ جو جنابِ فضا شہدادیِ کونین کے ساتھ چند سال دن تکی گزارتی ہیں شہدادی نے ایسی تربیت فرمائی کہ چالیس پرسک جو گفتوں کرتی ہیں قرآن سے گفت ہے یہ فیضِ تربیت ہے شہدادیِ کونین خاتونِ جنت انسی حورا جنابِ فاطمہ زہرہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ پہلے تربیت ہے بطولِ باشو فِلْحَاشَوْ عَسِيْ عَسْرِ اِتَذْ عَوَرْ شَبِّ اے خواتینِ عَلَى فاطمہ زہرہ قسمِ حضرہ ایک اور نگے اقبال فرماتے ہیں مَا دَرَا رَا عُسْوَعِ کَامِلْ بُطُولِ مَذْرِ تَسْلِيم رَا حَاسِلْ بُطُولِ مَا دَرَا رَا عُسْوَعِ کَامِلْ دنیا کے ہر ماہ کے لئے جو قابل ترین نمونہ ہے مشہدادیِ کونین انسی حورا سدیدہِ کبرا جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک بات اور اللہ علیہ وسلم غور کیجئے گا شہدادی کو آپ جنتے ہیں کہ بابا کے بات آئے کے عظیمہ لے رہے ہیں حق کے مطالبین کی دربار میں جانا پڑا وہاں شہدادی کا جو مغالمہ ہیں غیر معمولی بات خطبہ بھی ہے جو صحیح فاطمہ نامی کتاب شبیہ ہے اس میں وہ خطبہ موجود شد جو آپ نے دیتار بھی جادر کیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ سی باتیں ہیں مگر ایک سوال شہدادی نے دربارہ خنافت سوال کیا یہ بتاؤ اگر تم دنیا سے جاؤ تمہاری بیٹی کو تمہاری میراس ملے گی یا نہیں کہاں کیوں نہیں ملے پھر میں پھر کیا بجائے کہ پیتن پر دنیا سے جائے ہم کی بیٹی کو بھی راست نہ ملے کیا پیر امبر کا دیر نہ ہو رہے تمہارا دیر نہ ہو رہے ان لوگوں نے ایک لاواری صدیت پر شکل کہ امبیاء کسی کے باریس نہیں ہوتے شہدادی نے قرآن کیا ہے پر وہ پر ایسا سلیمان و داود جو ناوے سلیمان داود کے وارث بنے نہیں سلیمان بھی نبی ہیں داود بھی نبی ہیں ایک نبی وارث بنا رہا ہے دوسرا بھی وارث بنا رہا ہے اور سرکانِ دو عالم خات بولت بھی عادرتِ محمدِ محمدِ اللہ محمدِ اللہ محمدِ اللہ محمدِ اللہ محمدِ اللہ محمد کا مشہور فرمان ہے کہ جب ہماری کوئی حدیث تمہارے سامنے آئے تو اسے قرآن سے بدا کر دے اگر قرآن تائید کرے تو ہم نے کہیں ہوگی اگر قرآن تائید نہ کرے تو اس حدیث کو دیوار پر ٹھیک کر دے یہاں ہمجھ ایک دست واقعہ تک ہے بزرگان جانتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے مناظر گزر ہیں جنابِ اسماعی دیوبندی اسماعی دیوبندی اسماعی دیوبندی ہزار افراد انہوں نے ادھر سے یہاں کھینچے رہے ہیں بڑے بچ رسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں بہت زہین آدمی جاتے ہیں بڑے مناظرین انہوں کے حول پر سے دغوز ہو دیتے ہیں ایک مناظرے میں ٹیبل اٹھپاس وہ ان کے مخالف میں ان کے عالم بیٹھے تھے دوسری طرف یہ بیٹھے تو مخالف عالم نے سوچا کہ ان کو غصہ دیلا نہیں آدمی غصے میں اس کی بات بھول جاتا ہے بہت بھول جاتی ہے بھول جاتا ہے ٹیبل کی طرف یہ بیٹھا ہے مولانوں کے بیٹھے اس عالم میں کہا اسماعی صاحب یہ بتائیے خراب اسماعی صاحب یہ بتائیے شیعہ اور سور میں کیا پر کہنے کہ مجھے شیعہ سمجھ کے سوال کر رہے ہیں ہاں یہ سوال کر رہے ہیں مجھے شیعہ کہ آپ مجھے شیعہ مجھے شیعہ مجھے شیعہ مجھے شیعہ مجھے شیعہ ان سے کسی نے پچھا کہ آپ تو ادھر تھے ادھر کے ساتھ یہ بند کر پڑے 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 تو یہ بند کر لوگ جس سے آپ بتائیں آپ ادھر سے ادھر کے ساتھ کہنے جو میں ادھر سے ادھر آیا ہوں صرف صرف شہداد یہ کون ہے خاتون جنللہ جناب فاطمہ زہر اللہ اللہ ان کی مجھ سے کیسے کہنے ہاں انہی کی مجھ سے پھر ان اس کی دعثان تو نہیں میں اس کو مقصر کر کے آپ پہ پہنچاؤں گا کہنے کہ جب میں دیوبند سے پڑھ کے آجاؤں تو جوانی کا خون تو دھاری دیوبند کی تعلیمات سے اور بھی نشاہ ٹڑھا ہوا تو میں اپنی بستی میں خوب آپ لوگ کے طلاب بکواس کریں خوباتیں کریں سوال شیعہ سے شیعہ سے شیعہ سے جتنا ہو سکتا تھا میں بکواس کریں میں جس گاؤں میں تھا اس کے پڑوس میں ایک انتہائی محترم سید دنہی ہوتا حضرت پیتے انتہائی خوبصورت پیتے ان لوگوں نے ایک خاص احترام پیتے کسی کے ذریعے سے کہ میں آپ سے بننا جاؤں میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی ملے کچھ دن بعد پھر مجھے پیغام آئے آپ سے ملہ بات سکتا میں نے پھر ٹال دیا اب تیسی دن پھر مجھے پیغام آیا کوئی آپ بھی دکھایا اور میں نے پھر ٹالنا چاہتا ہے میں نے کہا کیا ہے اتنا شریف آدمی ہے بزرگ ہے محترم ہے آپ اس کو آنے کیوں گے میں نے اپنے لوگوں اتنا اسرار کیا کہ میں نے کہا اچھی کہ آپ تشریف لائے جو وہ تشریف لائے میں نے ان کو ظاہرے کہا سید صاحب نے ان کو اعترام سے پٹھایا کہنے گے کہ مانا صاحب میرے ذن پر دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میں کوئی پڑا لکھا انسان نہیں ہوں آپ کوئی لمبی چھوڑی بات کریں کیونکہ سمجھ نہیں ہے بس ہاں یا نا پہ جواب کیجئے میں نے کہا چلو آسان ہو کوئی بات ہے کہنے میرے پہلا سوال یہ ہے کہ جب پہلا ہم پر دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا ان کی کوئی بیٹی دنیا میں تھی میں نے کہا ہاں اس بیٹی نے دربار میں کوئی مطالبہ کیا تھا تب میں خاموش کیا جواب دوں ہاں کھنوں نہ کھنوں نہ پہن نہیں سکتا تاری طریقے میں لیکن ہاں کو مطالبہ سوال مجھے بتایا ہاں بہت دیر میں خاموش رہا ہوں کہا نہیں آپ کوئی سوال جو بھی آپ کے دنیا میں ہاں یا نہیں کیا اس بیٹی نے کسی چیز کا دربار میں مطالبہ کیا تھا میں نے سب جوا کہا ہاں کیا تھا کہلے آپ نے صحیح جواب کیا تھا بس آخری تیسے سوال کیا دربار خلافت سے اس کو کوئی چیز دی گئی اب میں کیسے جواب دوں ہاں ہاں کہیں نہیں سکتا نہ کھنوں تو ساری دنیا میں لے مطالبہ ہاں ایک پیغمبہ کی بیٹی کوئی بار مطالبہ میں بہت دیر خاموش رہا ہوں میں بہت دیر خاموش رہا ہوں ہاں یا نہیں کہلی نہیں میں جاؤں جب اسرار کیا میں نے کہا نہیں کہتے جیسے ہی میں نے کہا نہیں میرا اپنا مجمع مخالف ہوگی کہ وہ کون سے بدبخت لوگ تھے جس سے پیغمبر کی بیٹی کو چیز مانگے اور وہ نہ دیں اگر اس بیٹی کا حق نہیں تھا تب ہی پیغمبر کے اعتراف کا طبالہ تھا کہ دے دینا چاہیے اور مطالبہ کرنے والی کون ہے؟ صدیقِ طاہرہ کون بی بی جسے جھوٹوں پر لانت کے لئے سرکارِ دو عالم اپنے ساتھ دے گئے تھے اس سے زیادہ سرکا کون ہو سکتا ہے؟ جسے پیغمبر اپنے ساتھ دے جائیں جسے جھوٹوں پر لانت کرنے جونا پر لانت کرنے بات سے بات نکلا دی ہے مونٹریال میں میں عشر مہرم پھری گیا تو میرے ملپان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کی ملاقات کرو پر افسر سے جو پہلے ہندو تھے اب شیاء میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا وقت تیہ ہو گیا دس پار دن مجھے ٹھنگ نہیں گیا بڑے اندرام سے پیش آئے بیٹھے میں نے کہا جناب یہ تو میں نے تائشیو خیل بات سنی کہ آپ ایڈے ہندو تھے آپ شیائیں کہلے جب میں ہندوستان میں چھا اپنا مذہب سے بے ذات وہ بناتے ہیں کوئی خوشتیں اور عجیب انداز ہے کرلاب پینٹ کر رہےgic کسیک انسانی پیکر بنا کر اگرم بنید دیا تو گرشٹ ویوہز اگرم بنے کے اگرم بن riots جب تک بنا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے مخلوق ہوتی ہے جب مندر پر لگ دیکھتے ہیں ہم اس کو ساکھا کر بیماروں سے شبہ مانگتے ہیں روزی نہ ہو تو روزی مانگتے ہیں بارش نوریم تو بارش مانگتے ہیں دیلی نہ فرمانو تو اسے جا کے درواز درواز کرتے ہیں بیٹا بات نہ مانے تو جا کے اپنے مشکل پیش کر جو آجز مطلق ہے اسے قادر مطلق کے برابر زمین کہنے میں اس بات سے بے دار تو تھا مگر انہیزاں کے دائم نہیں کر سکتا جب میں یہاں آیا تو یہاں کی آدھا خودتی میں تجسس شروع کیا یہودیت کو پڑا اس کی بات بات اچھی لگی مگر ایک بات بہت خلاف لکی دن پر دکھ گیا کہ اگر بنی اسرائیل کا کل شخص جرم کرے تو اس کی عادی سزا ہے غیر بنی اسرائیل جرم کرے اس سے بڑی سزا ہے میں نے کہا یہ اللہ کا فرما نہیں ہو سکتا ہر لاکھ نے بندوں کو مسابی دیکھ رہا ہے میں میں لگ گیا پھر انجیل کو پڑا پھر انجیل میں کچھ لاستانے نظر رہی میرا دل کس طرف نہیں ہے دل نے مذائب کے سب کو پڑتا رہا میرا دل حائل نہیں ہو یہاں تک ایک مسلمان پروف سر نے مجھے قرآن دے لیا قرآن میں پہلی آیت بسم اللہ کے بعد پڑھی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ تمام تاریخ اللہ کے نئے جو کائنات کی پروریش کرنا ہے میں نے کہا یہ مذہب سے ہی نظر آئے کہ جو اس رب کی بات کرنا ہے جو پوری کائنات کی پروریش کرنا ہے جو مدات کی نباتات کی حیوانات کی انسان کی سب کے پروریش کرنا ہے چنانچہ میں نے کتاب کو پڑھ رہا شکھ گیا جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے میں میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہی مذہب حق ہو سکتا ہے اور جو ذات اس مذہب کو لے کر آئی ہے اس قرآن کو لے کر آئی ہے وہ یہ اللہ کا نبی ہے اور لوگوں نے میں تاریخ کرنا پڑھو لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدٌ نَسُّوْلُّ اللَّهِ میں نے کہا جناب آپ یہاں تک تمہار گئے کہ آپ نے قرآن کے طریقے سے کلمہ پڑھ لیا مسلمان کے ہمارے طرف قیسے ہیں ہمارے طرف قیسے ہیں کہ نے کہ قرآن کی دو آئیتوں نے مجھے مذہب اہلِ بیت پر پہنچا دی میں نے کہا اچھا کوئنسی دو آئے تی کہ نے اصولِ توبہ کی کوئی ہے جس میں ایکشاء ہے کہ ایمان بھالو تب اللہ سے ڈلو اور سچو کہ سا رہو یہی پیغام بڑا ہے کہ انسان تو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہے ہیں جو صیرت میں سچے ہوں کرتار میں سچے ہوں رفتار میں سچے ہوں گفتار میں سچے ہوں انہیں کے ساتھ رہے ہیں کہلے اس کے بعد دوسری آئے سورہ آل امدان نے مجھے بتایا کہ کائنات کے سب سے بڑے سچے کون ہیں سورہ آل امدان کے اشاد ہے پیغمبر سے اے پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے باوری آپ سے بحث کر رہے ہیں ان سے کہیے پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے باوری آپ سے بحث کر رہے ہیں ان سے کہیے آو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تو اپنے خواتین کو لاؤ ہم اپنے خواتین کو لائیں تم اپنے جان و دل کو لاؤ ہم اپنے جان و دل کو لائیں تاکہ جھوٹوں پر نانت کریں پروفیسر صاحب دہنے لگے کہ میرے دن نے کہا کائنات کے سب سے سچے بھئی ہو سکتے ہیں جنہیں پیغمبر اپنے ساتھ دے جا رہے جھوٹوں پر نانت کریں اور تمام تاریخیں کو تفیر لائیں گے جن لوگوں کو سرکارت میں ساتھ لے کر چلے علی تھے حسن تھے حسین تھے باطل زہرہ سلام اللہ باطل زہرہ محمد محمد باطل زہرہ اس صداقت کی منزل پر ہے بے شک بے شک آپ سب جانتے ہیں ایک منزل سچ ہے اور ایک منزل حق ہے ماشا پھر واقعہ آپ جیسا دیکھیں ویسا بیان کریں سچ ہے بے شک جیسا بیان کریں ویسا ہو جائے یہ حق ہے شہدادی یہ کونین سے جب بچوں نے شبیل کہا کہ مادر گرامی ہمارے کپڑے گاں ہیں اگر کپڑے درزی کیاں بھیجے ہوتے اور پھر فرما بھی کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا تو یہ سچ ہوتا ہے لیکن بھیجے نہیں تھے شہدادی نے کہا بیٹر ہمارے کپڑے درزی لائے گا ملک مقرب دو جوڑے لے کر چلا ایک سرک جوڑا ایک سرک جوڑا درسی یہ دعوت پہنچا تب کل باپ کیا شہدادی نے پوچھا من علی الباب تربازے پر کون ہے اس نے کہا حسنین کا درسی آیا ملک مقرب تھا خاضنِ بہشتہ رضوان تھا مگر یہ نہیں کہ سکتا تھا کہ میں خاضنِ بہشت ہوں میں رضوان ہوں میں ملک مقرب ہوں گویا بتانا چاہتا تھا کہ میرا شرف ہے کہ میں رضوان ہوں میری منزلت ہے کہ میں خاضنِ بہشت ہوں میرا رتبہ یہ ہے کہ میں ملک مقرب ہوں مگر آج میرا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ میں حسنین کا دکھنی بڑھا تھا شہدادی نے جو کچھ کہا ویسا ہوا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے شہدادی کے بعد سچ سے بڑھ کر حق کی مندل اور جو حق کی مندل تو نو اس سے ثبوت ماننا جا اس سے تقیل ماننا ناو ازیدانے ہوتا نا زیادہ آپ کو زیادہ نہ دیں اور کیجئے احبار ایپرپل سچ کہا ہے بطولی باشو فنہ شوہدی ازد جناب سیدانے کس طریقے سے فضہ کی تربیت کی کہ چالیس پرس وہ قرآن سمجھ دو گئے کس انداز سے بچوں کی تربیت بے حسن کو بتایا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس حکومت آئے اور دنیا کے لوگ اس حکومت کی خاطر اہلی ایمان کی کہ خون کے پیاس ہو جائے تو حکومت کو ٹھوکا نواتے ہیں نا پہلی ایمان کی جانت بچا رہے حسین کو تربیت دیں یہ دیکھو کر دین پر وقت آ جائے تو سب کچھ لٹا کر دین کو بچا رہے دین کو بچا رہے اسی لئے امام چاروں سیدو سادیدین حضرت سب کچھ لٹا کر دین کو بچا رہے کہ پاس باب کرملا کے بعد جب وہ شخص آیا اور اس نے کہا اے فرمدن الرسول آپ سے اتنی بڑی قلبانی دے گی حاصل کیا امام نے کیا سننایا امام نے فرمایا اگر ازان میں ہمارے بہنانا کا نام نہ دیا جائے سمجھنا ہم بھاڑ گئے اور اگر نانا کا نام دیا جائے تو سمجھنا ہم دیت گئے اس لئے کہ آزل اس نام کو بچانا جاتا تھا میرا بابا اس نام کو بچانا جاتا تھا اس لئے آج مسجد من داہیں تو حسین ابن علی کی براؤں اور میں نماز قائم ہے تو حسین ابن علی کی براؤں کہاں میں کتاب دلتا ہے تو حسین ابن علی کی براؤں قرآن کی تلاوت باقی ہے تو اس غریب کی براؤں جس کا سر لوکہ نہزہ پر بلد ہو عزیزہ نے مہترہ آپ کو مہزہ دبا کیا لیکن اور کی تھی عجیب مندین شدادی کے بیٹنوں کی تربیت کسیم کی خاطر حق اور بہنی کلتی ہے بیٹنوں کی تربیت کہے میری بیٹ اگر دین پر پخت آ جائے سروں سے چادریں سینی جائیں تو برداشت ایک روایت ہے ایک روایت ہے جب عرصہ محشر ہوگا اور سب لوگ جمع ہوگے تو قدرت کے لئے پھر منادی ندا کرے گا یا اہل محشر غنفو عبدہ رکو اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا رو تاکہ دیری شدادی فاطمہ دیرہ گزر پہ اے نمبر پوچھیں کہ اے پالنے والے کیا مجھے بھی حکم ہے کہ میں بھی نگاہیں جھکا دوں ارشادو کہا ہاں میرے حبیب آپ کی نظریں جھکا فرمائیں گے اے اللہ فاطمہ تو میری بیٹی ہے مجھے یہ حکم کیوں دیا گا کہ میں بھی نگاہیں جھکا جب آپ آئے گا یقیناً تمہاری بیٹی ہے مگر آپ کی سنداز سے آ رہی ہے تم کا ڈاڑھ نہیں کر سکو ایک ہاتھ میں حسین کا اثر ہے دوسروں اقباس کے پر ٹیر میں باندھوڑے بھائے ارش کو تھام دیں گی فریاد کریں گی پاننے والے میرے حسین کا کیا ہو اجرک ملہ ہاں شہادت کریں گے ہاں شہادت کریں گے مصرح حسین یقیب ہوتے والے زینبوں میں کل سوم زہدینی کا عظام پر ڈاڑ کرنے والے مرض کی شدت پڑھ دی جا رہی ہے جناب سیدہ نے آخری گفت گشت ہوگی روایتوں میں خطر آئے کہ جناب آسمان سے کہا اے اسماں میرا خاص لباس دے کر آؤ میں جو خوش کو استعمال کرتی ہوں بھی دے کر آؤ لباس تبدیل کیا خوش کوئے لگائی خجرے کے اندر تشریف لے لے فرمانے لگی میں تھوڑی دیر آرام کر رہی نماز تبدیل آئے تو مجھوٹا گئے اور اگر میں نہ ہوں تو حلی کو خبر کر دینا کہ فاطمہ کو یاد دے کر خجرے کے اندر تشریف لے گئی تسبیح الہی کا صدق میں شروع ہوا سبحان اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ بڑی دیر تن کے نام سیدہ تسبیح الہی پڑھتی رہی جناب اسماں دروازے سے کان لگائے ہو چی کہ ایک مرتبہ آباد رنگ گئی ہے جناب اسماں بے چینڈ ہو کر گمرے میں تاخل ہوئی دیکھا سیدہ اس دنیا سے رفظت ہو چکی ہے جب تک تسبیح زندہ رہی فاطمہ موجود رہی جس میں پینام ہے کہ جب تک فاطمہ زندہ ہیں تسبیح الہی زندہ رہے گی آج فاطمہ نے تسبیح کو زندہ رکھا ہے جل اولاد فاطمہ تربیح کو زندہ رکھے کوفے کشم دربار ہوگا کشام کا بادار ہوگا یہ میری بیٹیاں ہوں گی جہاں سے تسبیح کو بلد کر رہی ہوگا کچھ وسیعتیں جناب زہدت سے فرمائیں کچھ وسیعتیں مولا سے فرمائیں اللہ ازبر ازاداروں کو بھی میرے مشہدادی نے بڑی دعائیں دی ہیں بڑی دعائیں دی ہیں روایت میں یہ فطرہ موجود ہے کہ حسن حسین ہمیشہ باپ نانا کی خدمت میں جایا کرتے تھے جب بچے پہنچے پہنچے تھے پہلے امبر دونوں کب سلطانوں پر بچا کرتے تھے کبھی یہ ایک کمو چھونتے تھے کبھی دوسرے کمو چھونتے تھے ایک روز دبرین امین آئے کوئی بات کہی جس کے بعد پہلے امبر نے حسن کا مو چھوننا شروع کی بچہ بے چین ہوا کہ میرا گلہ کیوں جھون رہے ماں کے پاس پہنچے امہاں تیرا میرا مو سنگی ہے کوئی بندگو تو نہیں آگئی فرمایا بیشت تمہارے ہم اسے بندگو کیسے آ سکتی ہے یہاں سے دنوشت امبر کی خلقو آتی ہے کہنے لگے نہیں امہاں کوئی بات ضرور ہے آج نانا نے بھائی حسن کا تو مو چھوننا ہے میرا گلہ جھون شہدادی بے چین ہوئی کہ میرا بابا حکم الائی کہ میرا کوئی کام نہیں کرتا کوئی رات ضرور ہے پہنمبر کا انتظار کیا ہو پہنمبر نے جیولا ہے شہدادی نے فرمایا بابا آج حسین ڈوزا ہوایا آپ نے حسن کا مو چھوما مگر حسین کا گلہ جو پہنمبر نے فرمایا ہوگا بیٹی یہ بات نہ پوچھو تو بہتر ہے شہدادی نے مزید اسرار کیا تومین المومنین سے مولا فرما پہنمبر فرما دے یا علی ذرا فاطمہ کے بادو اٹھا اس دیکھ میں جو کچھ بیان کرنے والا وہ ماں کا دل بطاعت نہیں کرتا علی نے فاطمہ کے بادو پر ہاتھ رکھ دیا پہنمبر نے فرمایا بیٹی جو جانتی ہے میرا کوئی عمل وہی کے بغیر نہیں ہوا کرتا جیولی امین نے آکر بتایا تھا میرے دونوں بیٹے شہد کیے جائیں ایک وہ زہر پینہ ہے دوسرے کا کلا گاڑا ہے جس بچے کو زہر پینہ ہے تاکہ جب حسن پہن پی رہا ہو تو دنیا کو پتا رہے یہ نب وہ ہیں جنہ سوڑ چوبا کرتے ہیں اور جب حسین کے گلے پر صندر چلتا ہوئے تو قاسل کو بھی معلوم رہے یہ گلہ سوڑ چوبا کرتے ہیں شہدادی نے پوچھا بابا یہ واقعہ کر پیش آئے گا فرمایا یہ اس پت ہوگا جب نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی نہ بھی ہوں گے نہ حسن ہوگے شہدادی برماتی بابا پھر پر حسین پر رہے گا شہدادی کو کسی سمجھنا ہے کہ میرے بیٹے پر رہے گا میرے بیٹے پر رہے گا پیدن پر نے فرمایا خدا ایسے لوگ کو پیدا کرتا رہے گا جن کے جوان حسین کا جوان ہو گا جن کے بچے حسین کے بچوں کا جن کے مرد حسین کے بچوں کا جن کے عوضے حسین کے عوضوں کا ماتت پڑی رابی کہتا ہے اس نوہے پر حسین ابن عالی نے اپنی مادرے کے رابی سے پوچھا تھا اے اممہ آپ میرے دھونے والوں کو کیا آتا کریں گی فرمایا بیٹا جب عرصے پہشن ہوگا پائے عرصے تھام لوں گی اب گھن کے پالنے والے پہلے حسین پر دھونے والوں کی مقفرت فرما اللہ اکبر شہدادی کو کتنا عزیز تھا میرے بیٹے کا ماتن کیا جائے میرے باتن بیٹے کا ماتن کیا جائے آخری گفتو کو فرما رہی ہے حمیل الممنی سے فرمایا یا علی آپ ہی مجھے غصر دیجئے گا ارصے پر بنائیے گا میری نماز جنادہ آدھا کیجئے گا رات کی تاریخی میں مجھے عرصہ پر نے لہتے دیجئے گا میرے بولا نے شہدادی کو غصر دیا ارصے پر بنائے ہماری ہمیں دستور ہے جب مرمد مردے کو جنازے ارصے پر بنائے دیتے ہیں میرے پرشتے داروں کو بلاتے ہیں مولا نبی بچوں کو بلایا ہوگا آؤ بچوں اپنی ماں کو رفصت کرو میرا دل کہتا کبھی زینب آگے بڑھی ہوگی ماں کو سلام کیا ہوگا کبھی انہیں کلزوم آگے بڑھی ہوگی ماں کو رفصت کیا ہوگا کبھی حسن مرزبہ آگے بڑھے ہوگے ماں کو عمیدہ کہا ہوگا مگر حسین ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں آگے نہیں بڑھتے امین الماملین نے فرمایا بیٹا آگے بڑھو ماں کو رفصت کرو حسین نے کہا بابا میری ماں کا دستور تھا کہ اپنی میں گھر میں آتا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتی تھی مجھے کلینے سے رکھاتی تھی آج میری ماں مجھے بلا نہیں رہی ہے امام نے فرمایا بیٹا آگے بڑھو ماں کو رفصت کرو حسین ماں کے قرموں کے قریب آئے اممہ حسین آیا ہے اممہ حسین آیا ہے ارابی کہتا ہے ایک مجھے بندے کفر ٹھوٹے سیدہ کے دو ہاتھ مدار ہوئے آمرِ غریب آجاؤں آمرِ مسافر پھٹے آجاؤں آمرِ تین دن کے بھوکے کیا سے پھٹے آجاؤں مجھے آخری جب تھے رابی کہتا ہے میرے بولا نے نمازِ جنازہ پڑھی اور اس کے بعد شہدادی کا جنازہ چلا منی حسین کے گیڑے چلے افتاد تھے جن کے قانون مر کائناب کی شہدادی کا جنازہ جلے جا رہا تھا آج بھی کسی موطل شخصیت کا انتقال ہو سیکنوں ہزاروں افتاد جنازہ پڑھتے ہیں مگر ہائے وہ مجلوبی بیٹھی بے رموٹی جس کے جنازے میں گینے جنے افراد چل رہے ہیں جنازہ چل رہا ہے میرے بولا نے اس احسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوڑ بیسی بچی سیاہ چادر میں مرکوز چمکے چمکے روٹی بھی چلی آ رہی ہے جب مولا نے زینب کو جنازے کے پیچھے آٹے گھنے تھا حسن مجلوبہ سے فرمایا اے بیٹا جنازہ روٹ دے زینب کو گھر کو جا دو ہری تو یہ گوارہ نہیں میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکھ لے میرا دل جاتا ہے مولا شاہد گرو اے میرے مولا یہ مدینہ ہے رات کا وقت ہے زینب گمشن میں سیاہ چادر میں ملبوس ہے آپ کو گوارہ نہ ہوا زینب گھر سے نکھ لے اے میرے گوڑا عشق آشور درہ کر بنا آئیے اور یہ منظر دیکھئے زینب کے سر سے چادر چھیلی جا رہی ہے اجر نہیں شہدادی نے جنت البقی کا روح کیا ہوگا اے امہ اے امہ آج کو جنازہ رات کی تاری کی موٹھایا گیا مگر آج کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھیلی جا رہی ہے اے امہ سروں سے چادریں چھلی جا رہی ہے شام کا بردان چھلی جا رہی ہے آپ کی میڈیا پہ مخلوق جانے ہوتی منابین دا کر رہے تھا آج ہی سبایاں من قنات رسول اللہ یا اولاد رسول ہے جسے رسیوں پہ جنگ رہی ہے ہائے زینب ہائے زینب ہر شام پہ تکا علی کی بیٹی پہ مخلوق جانا خدا مندہ خدا مندہ ہماری اس مجلس سے ادا کو اپنی بارکاہ میں مبور کریں ہم سب کے گناہ میں سبیرہ و خبیرہ کو معاف بانی آنے میں جس کی دو قطعات میں دفعہ کریں محترم اعجاست آدمی صاحب کو صحت کے ساتھ طبیل زندگی عطا ہوں ان کے اہل خانہ کو صحت کے ساتھ طبیل زندگی عطا ہوں ان کے اولاد جو بسلسل ان خدمات میں بسلوف ہیں ان سب کو بہترین اگر اس سوا پتا ہوں ان کے دلوں میں جو جمعنا ہے وہ سب پوری ہیں حاضرین مجلس کو فردن فردن ان کی دینی و دنیا بھی حاجت میں کامیابی عطا ہوں مزانیت کے پچھم کو ساری دنیا میں بلند ہوں نجدی فتنے کو ناکام ہوں جنب البقی کی تعمیرنوں کے اثباث فران ہیں قائم یا آل محمد کے دور میں تعدیل فرمائے ہم سب کو شہزادی کی فرمائے برداروں میں شباہت ہیں والے والے شہزادی کو ہم سے راقی فرمائے شہزادی کو ہم سے راقی فرمائے شہزادی کو ہم سے راقی فرمائے حرود محصر شہزادی کی شفاعت ہم سب کو رصیب فرمائے بانیان مجلس کی تنفیقات میں اضافہ فرمائے جن مومین حدیثی قصہ پڑی جنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑا مرسیہ کرنا جو سب کو ان سب کو تک بارگاہ میں قبول کرنا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اسی کے ساتھ الخاصے اسے وہ بارگاہ کے دور میں اضافہ فرمائے جو لوگ اس خیمات انجام دے گئے انجام کی تنفیقات میں اضافہ فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَمْتَسْتَمِيُّ الْعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا